ہلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ہمارا اسلامی اوفیسیل ٹی بی بیس میں دوستو اج ہم بات کریں گے ایک ایسی ویکتی ہے اس انسان جو کنجوس کہلاتا ہے صرف کنجوس ہی نہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مکہی چوز بھی ہے میں ایک واقعہ بیان کروں گا اس کنجوس کا کہ اور دنیا کا پرتھا بھی ہے اور لوگ چاہتا بھی ہے کہ جب بھی شادی کرنے کا عمر ہوتا ہے لڑکی کا تلاش ہوتی ہے تو وہ بہترین لڑکی ڈھونڈنے کا کوشش کرتا ہے چاہے وہ ایجیکوٹیڈ لڑکا ہو یا انیجیکوٹیڈ ہو وہ پڑھے لکھیوں ہو یا انپڑھوں ہو وہ کالا گورا جو بھی ہو اگر یہ ایک پیر کا آپائج بھی ہے اگر وہ لڑکی کا انتخاب کرتا ہے لڑکی تلاش کرتا ہے آپ اس کو پوچھیں گے بھائی آپ کو کیسی لڑکی چاہیے تو وہ کہیں گے کہ ہم کو بلکل بیوٹی فل چاہیے سندر لڑکی چاہیے وہ اگرچہ ایک پیر کا آپائج ہے لیکن جب وہ شادی کرنے کے لیے لڑکی کی تلاش کرتا ہے انتخاب کرتا ہے تو اس کو بیوٹی فل چاہیے میں اس کنجوس کا اس مکھی چوس کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ایک لڑکا بڑا کنجوس تھا کہہ لیجے کہ مکھی چوس تھا اس کا سادی کا جب عمر ہوا لڑکی کا انتخاب ہو گیا اور لڑکی سے شادی کر کے گھر لکی آیا اور ایسی لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی کہ وہ لڑکی سات بھائی کا اگلوتی بہن تھی شادی کر کے گھر لکی آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں وہ لڑکی بلاسٹرز ہوا کہ میں کیا جانتی ہوں میں تو آج پہلی شادی کر کے مجھے لائی ہے میں کیا جانتی ہوں کہ یہ کیسا ہے کس طرح کا ہے کیا مجاز ہے تو انہوں نے لڑکی نے جواب دیا کہ میں تو اتنا نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ میرا شوہر ہیں تو اس لڑکا نے کہا ٹھیک ہے تو تم یہ جان لو کہ اس گھر میں میرا ہی چلتا ہے میرے علاوہ کسی کا اور نہیں چلتا ہے جیمی کہمو ویٹا چلوے مورے علاوہ کارو کوئی بات نہیں چلتا یہاں لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے چلنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کیا کھانا پشند کرتے ہیں آپ بتائیے ہم اسی طریقے سے چلیں گے تو اس لڑکا نے کہا کہ دیکھو نہ میں گوست کھاتا ہوں اور نہ ہی میں مچھلی کھاتا ہوں اور نہ ہنڈا کھاتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی سبجی کھاتا ہوں لڑکی بڑا آشچرج ہوا کہ کیا ماجرہ ہے عجیب آدمی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا ہے تو کھاتا کیا ہے کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں نہ گوست کھاتے ہیں نہ ہنڈا کھاتے ہیں نہ سبجی کھاتے ہیں یہ سب کچھ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کھاتے کیا ہے آپ کو کھانے میں کیا دوں تو اس نے کہا کہ دیکھو جب میں صرف دال کھاتا ہوں مجھے کھانے میں دال چاہیے تو دال بنا کے کھلانے لگا اس کو بھی اپنے شوہر کو بھی کھلایا اور اپنے بیکھائی اس تین چار مہینہ اس طرح سے گزر گیا تین چار مہینے کے بعد جب وہ لڑکی اپنے بھائی کی یہاں پر جاتی ہے تو بھائی لوگ دیکھتا ہے کہ یہ میری بہن شسٹر اس کا تین مہینہ چار مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے اور دیکھنے میں بہت بہت اچھی تھی لیکن اس تین چار مہینہ میں اس کی طبیعت اتنا ڈاؤن کیوں ہو گیا کیا ہے طبیعت خراب ہو گیا سکر کانٹا کیوں ہو گیا لڑکی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ معذرہ کیا ہے کہ تم اس تین چار مہینہ میں سکر کانٹا ہو گئی ہو کیا ہو جائے تو اس لڑکی نے بھائی لوگوں سے کہا کہ دیکھئے میرے ساتھ تو کوئی ایسا دوسرا کوئی مجبوری نہیں ہے ایک مجبوری میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے شوہر نہ مچلی کھاتا ہے اور نہ گوست کھاتا ہے نہ انڈا کھاتا ہے نہ ہی کوئی سبزی وہ کھاتا ہے بھائی لوگ نے کہا کہ گوست مچلی انڈا کچھ نہیں کھاتا ہے سبزی بھی نہیں کھاتا ہے تو کھاتا کیا ہے کہا کہ وہ صرف دال کھاتا ہے اور میں نے اس کو دال بنا کے دیا دال کھایا میں نے بھی کھائی اور صرف دال کھا کر کہ میں سک گئی میں سک کے کانٹا ہو گئی جبکہ یہ بہن ساتھ بھائی کا اکلوتی بہن جو ترہ ترے کی سبزیاں کھاتے تھے مچلیاں کھاتے تھے گوست ہو گیا رہا جو بڑھیاں سبزیاں کھاتی تھی اچھے کھانے تھے انہوں نے صرف دال کھا کر کے سکر کانٹا ہو گیا تو بھائی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بڑا ماجرہ نہیں ہے ایک اپائی ہے تم کو ایک دوائی دے رہا ہوں دال بنا کر کے رات میں دال کے ساتھ ملا کر اس کو کھلا دینا وہ نیند میں سو جائے گا اور سو جائے گا اور ہم کو خبر کرنا ہم لوگ جائیں گے لڑکی نے ایسا ہی کیا رات میں دال پکائی اور دال میں وہ دوائی نیند کی گولی ملا کر کے اس کو کھلا دیا اور وہ لڑکا وہ نیند میں سو گئے جو ہی سو گیا تو اس لڑکی کے چار بھائی آئے چار بھائی آ کر کے اس کے جو چار پائی تھے کھٹلیا آتی جس میں سویا ہوا تھا چاروں طرف چار کونے میں کھڑا ہو گیا اور چار کونے میں کھڑا ہو کر بھائی کو کہا کہ اس پر کھوڑا برسا ہو مارو پچاس کھوڑے مارو جو ہی کھوڑا برسا نہ تھا یہ تو تھا بے ہوس میں لیکن جب کھوڑا برسا تو اس کا نیند کھل گیا نیند کھل گئی یہ ہوس میں آ گیا اور دیکھا کہ یہ بڑا اندھیری رات ہے سنناٹہ چھایا ہوا ہے چار پائی کے چار کونے میں چار آدمی بلکل نکاب پوش کھڑے ہیں اور ڈنڈا لیے ہوئے ہیں چابوک لیے ہوئے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں کہا کہ ہم لوگ کون ہیں یہ پوچھنے کا نہیں ہے آپ اتنا ضرور سمجھو کہ تم مر چکے ہو اور تم قبر میں ہو اور تمہارے حساب کتاب لینے کے لئے ہم لوگ آیا ہے یعنی ہم لوگ فرستے ہیں تو تم بتاؤ کہ تم جو مرے ہو تو کیا کھا کے مرے ہو کہا کہ میں دال کھا کے مرا ہوں میں دال کھاتا تھا تو ایک فرستہ نے دوسرے فرستے سے کہا ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اس کو پچاس کھوڑے لگا پچاس کھوڑے لگایا پھر پوچھا کہ تم نے گوست کھایا کہا کہ میں گوست نہیں کھاتا ہوں کہا کہ کیوں نہیں کھایا کہا کہ میں گوست کھاتا نہیں ہوں پھر کہا دوسرے فرستے کو دوسرے بھائی کو کہا کہ پچاس کھوڑے لگا گوست کیوں نہیں کھایا پھر پچاس کھوڑا لگا پھر کہا کہ تم مشلی کھایا کھا کے مرے ہو کہا کہ میں مشلی کبھی نہیں کھایا کہا کہ پھر پچاس کھوڑے لگا یہ مشلی کیوں نہیں کھایا دنیا میں کہنے کا مطلب اس کو جب پچاس پچاس کوڑے لگایا گیا تو اس کو یہ پھر بیہوں سو گیا نیند میں سو گیا صبح اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد بی بی اس کو کہتی ہے کہ آپ ذرا موحہ فرس ہو جائیے موحہ دھو لیجے میں آپ کو کھانا بنا کر دیتی ہوں دال بناتے ہو آپ کو کھانا لگا دیتی ہوں تو اس وقت نے کہا کہ نہیں نہیں آج دال نہیں بنانا ہے کہا کیوں کہا کہ اس دال کے لئے مجھے کوڑے کھانے پڑے ہیں میں نے دال کھایا تو کوڑے ہم مجھے کھانے پڑا میں مشلی نہیں کھایا تو بھی کوڑے مارا اور میں گوست نہیں کھایا تو بھی ہم پر کوڑے برسایا گیا اس لئے جب مجھے مار کھانا ہی ہے تو سب چیز کھا کر کے سب کھاؤں گا پھر مار کھاؤں گا جب مجھے کھانے پر بھی مار کھانا پڑا نہیں کھائے پھر بھی مار کھانا پڑا تو میں آپ سب چیز کھاؤں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنجوسی کا بھی حد ہوتا ہے آپ کنجوسی کریں آپ کو جس قدر اللہ تعالی نے جو دیا ہے اس قدر سے آپ کھائیں پہنیں اور آپ کے پاس اگر نہیں ہے اس قدر آپ کو نہیں ہے تو الگ بات ہے لیکن جہاں تک آپ کو دیا ہے اس حساب سے آپ کو کھانا پہننا چاہیے کنجوسی اگر آپ کنجوسی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کوئی ایسا ہی ہوگا اور آخرت میں تو خر اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اس کو حساب کتاب دینا ہی پڑے گا کہ تم کو ہم نے دولت دیا دھند یا روپے پیسہ دیا تم نے کہاں کہاں خرش کیا اس کا بھی حساب اللہ تعالی رکوہ تعالی قیامت کے دن حصر کے میدان ملے گا تو اس واقعہ کو سننے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے